اسلام علیکم میں یوٹیوب میں ہم لیان میں بہت ہی زبردست رشیفی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو گئی ہوں ماشاءاللہ سے آج میں بالکل احسان طریقے سے میں آپ کے سامنے کیک بناوں گی وہ بھی بینہ پیک کیے بینہ چولے کی اور بینہ ہم چولے کے استعمال کیے میں کیک بنائیں گے تو ہو گئے نا اب حیران تو بنانا بہت ہی آسان ہوگا لیکن آپ کا میری میٹے کو پورا دیکھنا پڑے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرقمان رحیم یہ دیکھیں یہ مل چوکلیٹ ہے اور جو نا میں مارکٹس آسانی سے مل جاتی ہے یہ آپ کو آرام سے مل جائے گی یہ دو سے تین سٹرک آپ لے لیے گا اور یہ دیکھیں کریم دی ہے میں نے صرف چار چیزوں سے میں بناوں گی کیک آپ خود حیران رہ جائیں گے بنانا بہت ہی آسان ہوگا تو یہ دیکھیں ڈب روٹی کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر چوکلیٹ کو کرنچ کر کے اس کے اندر تھوڑی سی کریم دوپ دیں گے باٹی کریم کو ڈال گے اس کو بہت اچھا سا میش کریں گے اور اس کو بلکل ہاتھ کی مدد سے بیٹ کر دیں گے بنکل لیکوڈ ہونا چاہیے بہت اچھا سا بیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد دو چمچ چینی میلے پانی میں گھول کے رکھ لی ہے اور ونیلہ ایسنس دو کترے ہم اس میں ڈال دیں گے اور بلکل آسانی سے اس کو چمچ چڑا چڑا کے اس کو بہت اچھا سا میش کر لیں گے اب جب روڈی کو ہم نے اس طرح بلکل پیس بنا کر رکھتے رہے جس کے سائٹ کے کنالے کاٹ لی ہے اور یقین جانے جب آپ نے یہ بیک کیے اپنے کیک بنا لی رہا تو آپ مارکٹ والے کیک بھول جائے گی اور اس میں بہت زیادہ کریم ہوتی ہے وہ نہیں کھائے جاتی اور بہت زیادہ ہیوی بھی ہوتا ہے تو یہ بلکل آسان اور سمپل طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے شیرہ بنایا ہے اس کے اندر جو پانی کے اندر چینی ڈال کر اس کو ڈال دینا ہے اس کے اوپ بلکل آسانی طریقے سے پھر دوسری لیئر بنائیں گے بلکل ویسے ہی بنائیں گے جیسے میں آپ کو بھی دکھا چکی ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل ایسے ہی دوبارہ سے فالو کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ چاہیں تو تھری لیئر والی بھی بنا سکتے جتنی ریئر بھی ہو تو یہ دیکھیں تھوڑی سی میں اس میں کریم روک لی تھی جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تھوڑی سی کریم پر میں نے روک لیا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے اور بلکل آسانی سے بلکل اس کو ایک لی سیمٹ کی طرح جیسے آپ سیمٹ میں نگاتے ہیں سیمٹ بڑھتے ہیں تو بلکل ویسے ہی حساب ہوتا ہے اس کا کیپ کا بھی تو اس کے بعد ہم یہ کو کو پرنچ ڈال رہیں کو کو پورٹر اس کے اوپر ڈال کیا اور اس کے بعد ہم یہ ڈبلوٹی کا تھوڑا سکھوڑا روک دی جاتا اور اس کے بعد ہم اس کو بڑھ ڈال دینا ہے اور بنٹی ہو جو بھی آپ کے پاس چیز ہو آپ اس کو کو ڈیکرویٹ کیے گا اور اس کو تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے دی فریزر میں لگ دیے گا زی اس کے بعد دکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بندہ نٹ گزر میں آپ کو کٹ کر کے لکھاتی ہوں بہت ہی آسانی سے بنتا ہے یہ اور بنانا کتنا آسانی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں ماشااللہ بہت ہی زبردست ویسے بھی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیے گا ویڈیو پر سمجھیں تو لائک کیے گا کمیس کی گا یہ دیکھیں ماشااللہ بہت ہی زبردست تہ بنا ہے میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں بہت زبردست بنا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہی ٹھکوارے اس میں سے چوکرٹ کی اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا تو دیکھا آپ نے کتنا آسانی سے بنایا میں نے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی تو زیادہ زیادہ شیئر کیے گا کمیورس کیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیے گا ملیں گی نئی ویڈیو میں مزیدار سی ویڈیو میں اللہ حافظ